حضرت آدم نے نا ان کا واسطہ دیا کہ آپ کو ان کا واسطہ ہے ہمیں ماف کر لیں مافی یعنی کہ مانگی تو ان کے مافی مانگنے کے اوپر جانا اللہ پاک نے ان کو ماف کر دیا اور پھر وہ ایک دوسرے کو مل گئے تو اس پہاڑ کو یہ جہاں پہ میں کھڑا ہوا ہوں اس جگہ کو حج میں بھی آپ یہیں پر آتے ہیں تو اس جگہ کو کہتے ہیں جبل رحمت جبل کہتے ہیں عربی کے اندر پہاڑ کو اور رحمت کہتے ہیں وہ پہاڑ جس کے اوپر رحمت ہوئی ہو تو یہ وہ جگہ ہیں جب پلانٹ آرٹھ بننا تھا تو یہ جگہ ساری فوکسٹ میں ہوئی اسلام علیکم میں اس ٹائم پر موجود ہوں جبل رحمت کے اوپر ٹھیک ہے جبل رحمت کی سٹوری بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جبل رحمت کیا ہے مگر روزے کی وجہ سے کیونکہ میرا روزہ بھی ہے اور عرب میں آپ کو بتا ہے ویسی تھوڑی سی گرمی زیادہ ہوتی ہے ہم پاکستانیوں کے اتنی گرمی قیادت نہیں ہوتی تو میری حالت بھی بڑی خراب ہوئی ہوئی ہے مگر کوشش کرتا ہوں آپ کو اس کی سٹوری بھی سناتا ہوں اور اس سٹوری کے ساتھ آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا اے آر بی منگو فارمز کا بھی میں نے اپنے بتانا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ مکہ میں ہم ہیں اور مدینہ میں اس کی دعا ہونی ہے یہ آپ ساروں کو پتہ ہے انشاءاللہ تو ابھی فی الحال جو ہے نا وہ بولنے کی حمد نہیں ہے مگر بھائی کوشش کرتا ہوں آپ کو اس کا بھی بتاتا ہوں اور اے آر بی منگو فارمز کا بھی بتاتا ہوں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ جی ہم پہنچ گئے ہیں جبل رحمت یہ جب آپ حج کرنے آتے ہو نا تب آپ آتے ہو ادھر جبل رحمت پہ تو جبل رحمت کی نا ایک بڑی کہانی ہے یہ جبل رحمت کی پہاڑی ہے یہ والی یہ والی پہاڑی جو ہے نا یہ جبل رحمت کی تو جبل رحمت کی جو ہے نا وہ ایک بڑی داستان ہے اور وہ داستان یہ ہے کہ حضرت آدم جن کی ہم سب اولاد ہیں آپ بھی جن کی اولاد ہیں اور میں بھی جن کی اولاد ہوں اور حضرت بی بی ہوا جن کی ہم سب اولاد ہیں آپ بھی جن کی اولاد ہیں اور میں بھی جن کی اولاد ہوں جب وہ ادھر اتارے گئے تھے دنیا میں پلانٹ ارث کے اوپر تو ان کی جو ہے نا وہ جس وجہ سے بھی جنت سے نکالے گئے تھے we all know better ہم سب کو پتا ہے اگر نہیں پتا کسی کو تو اس کو پھر یہ بھی نہیں پتا کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہوئے کیونکہ آپ دنیا میں کیوں آیا ہوئے ہو یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے جو آپ نے حل کرنا ہے دنیا کے اندر آ کر ٹھیک ہے نا آپ صرف میں ہمیشہ سمجھاتا رہتا ہوں نا کہ پیسیو انکم کی طرف آؤ کیوں کہتا ہوں کیونکہ آپ صرف پیسہ کمانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے پاکستانی ہم لوگ جو ہے نا ہم زیادہ تر کیا کرتی ہیں کہ ہم نے یہ ویسے آپ کو بتا رہا ہوں یہاں سے آئس کریم آئس کریمیں ملتی ہیں حج کے دنوں میں گرمی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ کھڑی ہوئی آئس کریمیں سارے آئس کریموں والی وینز وہ بھی کھڑی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ کھڑی ہوئی ہیں یہ کھڑی ہوئی ہیں یہ کھڑی ہوئی ہیں جب آپ صرف حج پہ آئیں گے یہاں پہ آئس کریمیں جو ہے نا آپ لوگ کھائیں گے آکے یہ وینز کھڑی ہوئی ہیں جن کے اوپر آئس کریمیں ملتی ہیں اچھا میں آپ کو بتا رہا تھا یہ پیسے و انکم جو ہے وہ میں کیوں کہتا ہوں تاکہ آپ لوگ صرف پیسے نہ کھماتے رہو ہمارا کیا مسئلہ ہے ہم ساری زندگی اسی چکر میں لگے رہتے ہیں کہ برا وقت آگیا تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے پیسے کٹھے کر لیں جبکہ انسان یہ نہیں کرنے آئے انسان کچھ اور کرنے آئے ٹھیک ہے وہ آیت مساق ہے نا اس میں اللہ پاکس انسان وعدہ کر کے آئے ہیں کہ میں نیچے جا رہا ہوں through mission ہم ابھی ہیں ہم نے ابھی واپس چلے جانے ہیں کوئی سو سال پہلے آپ تھے میں تھا نہیں تھے نا سو سال بعد بھی ہم لوگ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے نا تو یہ انسان ہے وہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ تم ایسے لٹا دیے جاؤ گے دنیا سے جب تم لوٹ جاؤ گے تم ایسے لٹا دیے جاؤ گے جیسے تم کبھی تھے ہی نہیں ٹھیک ہے جو دنیا میں آئے اس میں صرف پیسے نہ کماتے رہو ٹھیک ہے ایسا سیٹ اپ بناو جو تمہیں پیسے تھوڑے بہت تمہاری روزی روٹی کے لیے تمہارے رسک کے لیے تمہیں کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ ملتا رہے ٹھیک ہے نا تو اللہ آپ کا بھلا کرے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جبل رحمت کا اس سارے سے کیا تعلق ہے تو جس ٹائم پر وہ جس وجہ سے بھی وہ نیچے آئے ٹھیک ہے وہ سزا کے طور پر آئے یا جزا کے طور پر آئے یا مقصد کے طور پر آئے یا دنیا میں ہم سب کے آنے کی وجہ تھی اس وجہ سے ہے وہ جس وجہ سے بھی آئے وہ سب آپ کی اپنی اپنی سوچ ہے میری بھی اپنی ایک سوچ ہے وہ پھر میں کبھی آرام سے جب پاکستان میں بیٹھے ہوں گے گا اب شب لگا رہے ہوں گے چینل کے اوپر تب آپ لوگوں کو بتاؤں گا ابھی وہ ٹائم نہیں ہے آپ لوگوں کو بتانے کا یہ جبل رحمت ہے سامنے ٹھیک ہے تو اس جبل رحمت کے اردگر جو ہے حضرت بی بی آدم اس جبل رحمت کے اردگر جو ہے حضرت آدم اور حضرت بی بی ہوا کئی سو سالوں کہتے ہیں تاریخ میں کسی میں آتے ہیں کسی میں کئی سالوں آتے ہیں اس کے اردگر دونوں پھرتے رہے یہی پر تھے دونوں یعنی کہ حضرت آدم وہاں ہوتے تھے حضرت بی بی ہوا یہاں ہوتی تھی حضرت آدم ادھر ہوتے تھے حضرت بی بی ہوا ادھر ہوتی تھی ادھر سے ادھر ادھر ایک دوسرے کو نہیں ملتے تھے پتا تھا ان کو کہ ہم یہی ہیں اردگرد ہیں ملتے نہیں تھے ایک دوسر پورے اس پلانیٹ آردھ کے اوپر کہ دیکھیں یہ کتنی بڑی اللہ پاک کی زمین ہے یہ کتنی قیامت والے دن ہے یہ اور بھی بڑی ہو جائے گی تو ملتے نہیں تھے ایک دوسرے کو ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ آخر انہوں نے آسمان کے اوپر یہاں سے کہیں پہ آسمان پہ انہوں نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا لکھا ہوا تھا پہ پہلے جب ان کو اللہ پاک نے بنایا تھا تو انہوں نے ایک کلمہ دیکھا تھا تو انہوں نے اللہ پاک سے کہا کہ بھئی میں جو ہے نا آپ کو محمد کا واسطہ ہے حضرت آدم نے کا تب سرکار دو عالم سرور ایک کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا بھی نہیں کیا تھا ٹھیک ہے یعنی کہ ابھی آپ دنیا میں بھی نہیں آئے تھے تو حضرت آدم نے نا ان کا واسطہ دیا کہ آپ کو ان کا واسطہ ہے ہمیں ماف کر لیں مافی یعنی کہ مانگی تو ان کے مافی مانگنے کے اوپر جو نا اللہ پاک نے ان کو ماف کر دیا اور پھر وہ ایک دوسرے کو مل گئے تو اس پہاڑ کو یہ جہاں پہ میں کھڑا ہوا ہوں اس جگہ کو حج میں بھی آپ یہیں پر آتے ہیں اس جگہ کو کہتے ہیں جبل رحمت جبل کہتے ہیں عربی کے اندر پہاڑ کو اور رحمت کہتے ہیں وہ پہاڑ جس کے اوپر رحمت ہوئی ہو تو یہ وہ جگہ ہیں جب پلانٹ آرٹھ بنا تھا تو یہ جگہ ساری فوکس میں ہو لی تھی یعنی کہ اللہ کا سارا سسٹم جو ہے وہ اس اس جگہ کے اوپر فوکس تھا حضرت بی بی ہوا جو ہے وہ ادھر تھی حضرت آدم ادھر تھے یہ گھومتے رہ گئے تھے کئی سال ایک دوسرے کو ملتے نہیں تھے اور صرف یہی دو مخلوق کے اندر صرف یہی دو تھے نہ آپ تھے نہ میں تھا نہ کچھ اور تھا تو یہ ہم انسانوں کی سب سے پرانی یادگار ہے سب سے پرانی نشانی ہے جہاں پہ ہم آئے جہاں سے ہماری پلانٹ آرٹھ کے اوپر شروعات شروع ہوئی جب ہم آسمان سے اتارے گئے تو ہم ادھر ہی کافی عرصہ ہم نے زندگیاں اپنی گزاری آخر صاحب ظاہر ہے ہم ان کے اندر موجود تھے ہم حضرت آدم کے اندر سے ہی ہم سارے مکنی نسل ہی ہیں ہم سارے تو ہم موجود تھے تو میں نے کہا آپ لوگوں کو جبل رحمت دکھائیں کہ یہ جبل رحمت ہے آپ میں سے جس جس نے حج کیا وہ اس نے تو دیکھا ہوا ہوگا ٹھیک ہے اور جس جس نے حج نہیں کیا اللہ آپ لوگوں کو جلدی حج کروائے اور جلدی آ کر آپ دیکھیں اور یہاں پر یہ ایک سم سٹ کا منظر ہے یہ بھی آپ دیکھیں یہ جبل رحمت ہے میں نے کہا آپ ساروں کو جبل رحمت دکھائیں بھی صحیح اور آپ کو جبل رحمت کی کہانی بھی سنائیں مجھے اجازت دیں پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ بات کے ساتھ پھر آپ کو میں اس جبل رحمت کے اوپر ایسی جگہوں پہ بھی میں آپ کو بار بار یہی نصیت کر رہا ہوں اور ہمیشہ یہی نصیت کرتا ہوں کہ بھائی پیسیو انکم والی سائٹ پہ آؤ بھائی صاحب پیسیو انکم والی سائٹ پہ رہیں اور اے آر بی مینگو فارمز یا جب لے رحمت پہ گھڑے ہو کہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اے آر بی مینگو فارمز جو میں نے لانچ کی ہیں یہ پیسیو انکم ہے یہ آپ کو ہر سال آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوں گے آپ کو جو ہے نا یہ درخت کما کر دے رہے ہوں گے آپ کا عام ایکسپورٹ کرنا بھی ہماری رسپونسیبیلٹی ہے اس کی پیکنگ بھی ہماری رسپونسیبیلٹی ہے عام کے جو باغ ہیں ان کی حفاظت بھی ہماری رسپونسیبیلٹی ہے سب کچھ ہماری رسپونسیبیلٹی ہے تو اے آر بی مینگو فارمز میں نے آپ لوگوں کے لیے لانچ کی ہے پاکستان کے لیے لانچ کی ہے تاکہ پاکستان کی ایکانومی اوپر جا سکے تاکہ پاکستان میں ڈالر آ سکے ایکسپورٹ بڑھ سکے اور اینڈ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ دنیا میں پوری دنیا میں صرف ایک دو جگہ پہ نہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ اچھا عام ملتانک ہے ملتانی چونسے سے اچھا عام پوری دنیا کا ٹیسٹ وائز کہیں پہ بھی نہیں ہے اور آپ لوگ کے پاس یہ اپرچونٹی آپ کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں قسطوں کے اندر آپ نے اپنے یعنی کہ آپ ویسے اگر اپنا بزنس سٹارٹ کریں تو آپ کو بیس پچیس لاکھ رپے کٹھا ڈالنا پڑتا ہے نا یا آپ نے بیس پچیس لاکھ قسطوں میں دینے اس کے باوجود آپ کو زمین بھی ملے گی کل کو آپ کو پیسے ضرورت ہے عاموں کی لکڑی بیچیں آپ کی زمین کے پیسے تو عاموں کی لکڑی سے ہی واپس آگئے زمین آپ کی اس ٹھائم بیس لاکھ والی پچاس لاکھ کی ہے اسی لاکھ کی ہے نوے لاکھ کی ہے وہ بیچیں وہاں سے الگ پیسے لیں آپ لوگ ٹھیک ہے تو یہ سارے کا سارا کرنے کی وجہ یہ ہے تاکہ آپ لوگ پیسیو انکم جنریٹ کر سکیں اور جو پاکستان میں نارملی پرابلمز ہوتے ہیں دو نمبر فراد جھوٹ سکیم وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہونے والے یہ میرا وعدہ ہے آپ لوگوں سے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں پھر انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکس ٹوپک کے ساتھ یہ دیکھیں یہ لوگ سارے جبل رحمت سے ہو کر یہ سارے جو ہے آ رہے ہیں پھر ملتے ہیں کسی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ